اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اگر بدے صغیر پاکو ہن میں کسی سے پوچھا جائے کہ ترکی کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے صوفی شاعر کون ہیں تو فوراں ہی اس کی زبان پر حضرت جلال الدین رومی رحم اللہ کا نام آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر تو تیلویں صدی عیسوی کے مشہور سوفی شاعر اور مفکر جلال الدین رومی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے ترکی ایران اور برے صغیر پاکو ہن میں رومی کی شہرہ اعباق تصنیف مصنوی کو ایک نہایت محترم کتاب کا درجہ حاصل ہے لیکن اگر یہی سوال کسی ترکی باشندے سے پوچھا جائے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا جی ہاں ترکی میں ایک صوفی شاعر ایسے ہیں جنہیں رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے جو گزستہ سات سو سال سے ترک باشندوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں ناظرین اکرام ہم بات کر رہے ہیں تیریویں صدی عیسوی کے معروف ترک صوفی یونس امرے کی جنہیں عربی زبان اور لہجے میں یونس امرہ بھی لکھا اور کہا جاتا ہے سن 2015 میں ترک ٹی وی چینل ٹی آٹی پر یونس امرے کی زندگی پر ڈراما سیریل یونس امرے محبت کے سفر کے نام سے نشد کی گئی تھی جو کہ اب نیٹ فلکس پر بھی موجود ہے حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر پی ٹی وی نے یونس امرے سیریز اوڈو ڈبنگ کے ساتھ نشر کرنے شروع کر دی ہے اور ایک حالیہ ٹوئٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے تصوف میں دلچسپی رکھنے والوں کو یہ ڈراما دیکھنے کی تجویز بھی دی ہے اور ناظرین آپ جان لے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس امرے رحم اللہ کی مکمل بائیو گرافک بتانے جا رہی ہیں جو مستند تاریخی کتابوں سے حاصل کی گئی ہے یونس امرے عظیم صوفی کیسے بنے ان کی تعالیمات کیا ہیں اور وہ ترکی میں مولانا رومی سے بھی زیادہ پسند کیوں کیے جاتے ہیں اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ہماری دنیا ملوکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبانا نہ بھولیں یونس امرے بارہ سن اٹھتیس اچوی میں ترکی کے ایس کے شہر کے سارے کوئی نامی علاقے میں پیدا ہوئے امرے کے معانی دوست محبوب اور عاشق کے ہیں آپ کا گھرانہ گاؤں میں ایک غریب قسام کی حیشیت سے ہل چلا کر گزر اوقات کیا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ ابھی یونس نو امر ہی تھے کہ اناٹولیا میں سخت کہت پڑا ان کا گاؤں بھی کہت سے بوری طرح متاثر ہوا یونس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فگر تھی یونس ترکی کے معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی کی درگاہ کے لیے روانہ ہوئے رقم پاس تھی نہیں اور درویش کے پاس خالی ہاتھ بھی نہیں جانا چاہتے تھے اسی لیے جنگل سے کچھ پھر ٹور لیے حاجی بکتاش بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے انہوں نے اپنے ایک مرید خاص کو کہا کہ آج ایک لڑکا یونس آنے والا ہے تم اس سے پوچھنا کہ اس کو اناٹ چاہیے یا برکت جب یونس درویش حاجی بکتاش رحم اللہ کی درگاہ پہنچے تو حاجی بکتاش نے خود ان سے پوچھا کہ بیٹا تم گندم لینا چاہتی ہو یا برکت یہ سوال انہوں نے تین مرتبہ پوچھا یونس نو عمر تھے اس لفظ سے نا آستا تھے انہوں نے پوچھا کیا برکت اتنی ہی جگہ لے گی جتنا کہ اناج جواب ملا نہیں برکت تو چھوٹی سی جگہ میں سما سکتی ہے یونس کو خیال آیا کہ ان کے یہاں لوگ فاکو سے مر رہے ہیں ایسے میں اتنی چھوٹی چیز لے کر کیا کروں گا یونس نے درگاہ سے گندم اور اناج کی بوریاں اٹھائیں اور خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ برکت کو ہیرہ یا سو نہ ہو جس کو بیش کر بہت سا اناج آ جائے یہ سوچ کر یونس درگاہ کی طرف واپس پلٹے دوبارہ حاضر ہو کر برکت طلب کی تو یونس کو جواب ملا کہ ان کے حصے کی برکت تو بکتاش سلسلہ صوفیہ کے دوسرے شیخ حضرت ابتوک امرے کو بھی دی جا چکی ہے تو ناظرین کہت کے دن ختم ہو گئے اور یونس امرے اناتولیا کے ایک شہر نالحان میں قاضی کے عہدے پر فائز ہو گئے عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی یونس امرے عدل کی فراہمی میں کسی رہایت کے قائل نہ تھے قاضی یونس امرے کی فصیلوں اور کئی اقدامات نے جلد ہی نالحان شہر کے عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی نالحان شہر میں صوفیہ بزرگ تابتوک امرے کی درگاہ بھی تھی یونس امرے کی تابتوک امرے سے بطور قاضی کئی ملاقاتیں ہوئیں یونس امرے پر صوفی تابتوک امرے کی صحبتوں کا کچھ ایسا رنگ جمع کے انہوں نے تابتوک امرے کی شاگرد اختیار کرنے اور ان سے حصول علم کے لیے قاضی کے منصب سے استفادی دیا تابتوک امرے سے آپ نے قرآن و حدیث کے علوم اور روحانیت کے اسرار و حموض سیکھنے کے لیے چالیس سال ان کی خدمت میں گزارے تابتوک امرے نے یونس کو بہت سخت مجاہدوں سے گزارا یونس نے کئی سال تک درگاہ کے لیے لکڑھارے کے فرائز بھی سر انجام دیئے اسے دوران یونس کی شادی بھی تابتوک امرے کی بیٹی سے ہو گئی مولانا رون سے جو تعلق حضرت شمس تبریز کا تھا وہی تابتوک کا یونس امرے سے ہے تابتوک کی تربیت میں یونس امرے نے سلوک کی کٹھن منازل تیکی اور پھر گاؤں گاؤں کریا کریا فقیرانہ صدا لگاتے مہو سفر رہے یونس امرے کا زمانہ بڑا ابتلاہ اور ازماشوں کا زمانہ تھا اس زمانے میں سقوک بغداد کے بعد کونیا پر سلجوک ترک حکمران تھے اس وقت کونیا اور اناتولیا کا نواحی علاقہ ان وست ایشیا کے محاجرین کے لیے واحد پناہ گا تھا جن کے ابائی وطن کو منگول حملہ آوروں کی یورش اور قتل و غارت گری نے تباہ و برباد کر رکھا تھا سلجوکی منگول اور مختلف قبائل لڑائیوں میں مصروف تھے اس دور میں یونس امرے نے انسان دوستی اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا اور سب کو اتحاد اتفاق اور آپس میں مل جل کر رہنے کی تلقیم کی یونس امرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شیری گفتار اور لحنے دعوودی پاسا کماز رکھ سیتے ہیں اس وقت مولانا اور رومی کا کلام ترکی کے شہری اشرافیہ کی مرجوع عدبی زبان فارسی میں ہونے کی وجہ سے خاصل خاص تھا یونس امرے کے ہاں ذریعہ اظہار عام لوگوں کو یعنی دلی علاقوں میں بولی جانے والی ترکی زبان میں ہی تھا زبان سازہ مفہوم واضح تشبیحات استعار عام فہم اور زبان زد عام ہونے والے یونس کے کلام میں غنائیت اور نغمگی کا بہاو اس درجہ تھا کہ صوفیہ کی محفلوں میں جب گایا جاتا تھا تو لوگ وجد میں آ جاتے تھے یونس امرے کو آناتولیا کے صوفی درویش بھی کہا جاتا ہے معروف ترک بزرگ صوفی شاعر احمد اولد اور احمد یسوی کے بعد یونس نے فارسی اور عربی کی بجاہ ترک زبان میں شاعری کی یونس امرے نے تیرہ سن بھتیس عیسوی میں وفات پائی حضرت یونس امرے کے مدفن کا یقینی علم نہیں ہے غالب امکان یہی ہے کہ آپ سارے کوئر میں دفن ہیں آپ نے وسط ایشیا سمیت شام اور دنیا کے بہت سے ممالک کے سفر کیے اور آپ کے عقیدت مند دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں یونس امرے جلال الدین کے ہمعاصر تھے یونس امرے رومی سے اکتیس سال چھوٹے تھے یونس امرے بھی رومی کی طرح عالمی سوچ رکھنے والے ایک عظیم شاعر ہیں ان کو رومی سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ ان کی جانب سے استعمال کی جانے والی زبان ہے مولانا رومی اپنے شہکاروں میں ترکی زبان کی اسطلاحات محاورے اور فلسفے کو فرسی زبان میں پیش کیا ہے تو یونس امرے نے اپنی مادری زبان ترکی کو اپنے اشعار میں تحریر کرنے کو اولیت دی ہے رومی اپنی کہانیوں میں حقائطوں میں مسنویوں کا مجموعہ تصنیب کرتے تھے ان کا حلقہ اثر شہر کے عالم فاضل صوفیوں پر زیادہ مشتمل تھا بنیادی طور پر ان کی تحریر عدبی زبان یعنی فرسی میں تھی دوسرے طرف یونس امرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لئے نظمے کہتے ان کی گیت عام فہم ترک زبان میں ہوتے اس لئے عوام میں بڑی تیزی سے مقبول ہوتے گئے ترکی میں آپ کو نہایت عزت و احترام حاصل ہوا یہاں تک کہ آپ کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا یونس امرے نے تحریری طور پر کوئی اساسہ نہیں چھوڑا ان کا کلام نظمے اور روایات سب سینہ بسینہ چلے آ رہی تھی موجودہ صدی میں عبدالباقی گل پنیاری نامی ایک عالم نے نہایت ارکریزی سے یونس امرے کا کلام مرتب کیا اس میں تیرہ سن آٹھ میں لکھی گئی ایک ہزار پانچ سو پچھتر اشعار پر مبنی ایک مسنوی رسالت نصیحہ ہے جو فارسی بحر و اوزان پر ہے تین سے پچاس نظموں پر مجتمل دیوان شامل ہے لیکن یونس امرے کا بیستر کلام امتداد زمانہ کی نظر ہو چکا ہے اس حوالے سے ایک واقع مشہور ہے کہ سوفی بزرگ تابتو امرے کا مولا قاسم نامی ایک مرید تنگ نظر دقیانوسی اور انتہا پسند سوچ کا مالک شخص تھا ایک روز اس نے اپنے پیر بھائی یونس امرے کی تحریری کلام کو دریاء برد کرنے کا ارادہ کیا کہتے ہیں کہ مولا قاسم دریاء کے کنارے بیٹھا یونس امرے کی شائری کا متعلق کر رہا تھا وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا اور بربراتا کہ یہ تو خرافات ہے اور اس صفحے کو ٹور مرور کر پانی میں ڈال دیتا اور آخر میں وہ اس صفحے تک پہنچا جس پر یونس امرے نے اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یونس تم حق بات کہو اسی لیے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب مولا قاسم تمہارا محاسبہ کرے گا اس مقام پر مولا قاسم کو ہوش آیا اور وہ صفحات کو طلف کرنے کے بعد بہت ہوشتایا اور بے اختیار ہو دیا آج کہا جاتا ہے کہ یونس امرے کے کلام کا ایک تہائی اساسہ جو اگلی نسلوں تک پہنچا ہے وہ یونس کے کلیات کا وہی حصہ ہے جو مولا قاسم کی دست برد سے بچ پایا تھا ترک صفحی شاعر یونس امرے نے اناتولیا کے عدب و ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے انہوں نے قدیم اناتولوی ترکی زبان میں تحاریر لکھی جو جدید ترکی زبان کی افتدائی شکل تھی یونس امرے ترکوں میں بہت ہر دل عزیز ہیں یونس امرے کو 780 سال گزرنے کے باوجود آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہوئے دکھا جا سکتا ہے یونس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ڈاک ٹکٹ بلکہ ترکی کرنسی اور سکھوں پر ان کی تصاویر نقش ملتی ہیں یونس امرے کے مجسمے اور یادگارے ان کی آبائی شہر ایس کی شہر کی انادولدو یونیورسٹی سمیت دیگر کئی شہروں میں ملتے ہیں یونس امرے کے نام پر کئی انسٹیٹیوٹ فاؤنڈیشن یونیورسٹی اوپیرا کلچر سینٹر وقف قائم ہیں دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری آج کی سویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں ایک نیکس سویڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ